موسیقی اجلاس میں ڈاکٹر شہنشیہ فیصل سیکٹری اطلاعات و ثقافت محمد سلیم ایڈیشنل سیکٹری اطلاعات و ثقافت سلمان گنی بیورو چیف دنیا ٹی وی ارشد انساری صدر لاہور پریس کلپ اور کرنل عابد لطیف ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز روڈا نے شرکت کی اس موقع پر سارے خیال کرتے ہوئے سبائی وزیر ارزمہ بخاری نے کہا کہ راوی اربن ڈیولپنٹ ایتھارٹی کے تحت نہ صرف لاہور پریس کلپ کے ممبرز بلکہ محکمہ اطلاعات و ثقافت باشمول ڈی جی پی آر کے ملازمین کو بھی پلارٹ دیے جائیں گے جس کے لئے ملازمین کا کوٹہ دس فیصل مختص کیا گیا ہے اے پی پی پاکستان ٹیلی ویجن اور پاکستان ریڈیو کے ایسے ملازمین جو لاہور پریس کلپ کے ممبرز ہیں وہ بھی مسکن راوی روڈہ میں پلارٹ کے اہل ہوں گے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ٹاؤن پلیننگ اس سے نو کی جائے گی اور پانچ ملہ رہائشی پلارٹ بنائے جائیں گے پلارٹوں کے لاٹمنٹ کو صاف اور شفاق بنانے کے لئے اجلاس میں طریقہ کار بھی واضح کیا گیا ہے جس کے تحت دس سال کا صحافتی تجربہ رکھنے والے مسکدہ صحافی ہی پلارٹ کے لاٹمنٹ کے اہل قرار پائیں گے جبکہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا سے متعلق صحافی اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں پلارٹ کے حصول کے اہل نہیں ہوں گے صبح وزیر نے مزید کہا کہ صحافی برادری اور ملازمین کی مشکلات کا ادراک رکھتے ہوئے یہ تجویز بھی زیرے گور ہے کہ لاٹی سے صرف ڈیولپمنٹ چارجز ہی وصول کیا جائیں گے ایسے صحافی جو لاہور پریس کلپ کے ممبرز نہیں ہیں وہ پہلے مسکن راوی روڈہ میں اپلائے نہیں کر سکے تھے ان کے لیے جلد ہی روڈہ دوبارہ اشتہار جاری کرے گا وہ لوگ سات دن کے اندر ہی اپنی درخواست جمع کروا سکیں گے